بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں گے کہ سوفٹ ویئر کے ذریعے ہم کس طرح سے پیپر جنریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پیپر ہم نے جنریٹ کیا ہے اسی طرح مختلف میں آپ کو دکھا رہا ہوں دو پیپر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اندر آپ چاہیں تو کوئی بھی لفظ تبدیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ لکھیں گے وہ تبدیلی بھی اس کے اندر آ جائے گی تو اس آفیر کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور یہ مختلف کلاسز کے لیے کس طرح سے آٹومیٹک پیپر آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے تاکہ آپ اپنے سکولز میں بچوں کے لیے سیکنڈز کے اندر آپ ان کا پیپر جو انا آپ بناٹا کے اور ان کو پرنٹ کر کے فوراں سے بچوں کو دے سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساپیر پیش کیا جا رہا ہے صادق ابلیکیشنز کی جانب سے صادق ابلیکیشنز کی یہ مین ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ اس کو اپن کر پائیں گے جنریٹ پیپر پہ کلک کر کے یہ بالکل رائٹ کارنر میں جو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے اور اس کو پیش کیا جا رہا ہے اپسول کے تعاون سے اپسول ٹیکنولوجیز نے سوفیر بنایا ہے آپ مزید اپنے کسی بھی سوفیر کے لیے سوفیر سے اپسول ٹیکنولوجیز سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے میں براؤزر بند کر کے بلکل نئے سیرے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس دیکسٹ آف یا کمپیوٹر آن کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے یہ میں نے براؤزر اوپن کر لیا اس میں آپ نے صادق پبلیکیشنز کی جو ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے صادق پبلیکیشنز ڈاٹ کوم اگر آپ ڈاٹ کوم نہیں بھی لکھتے ہیں تو صرف صادق پبلیکیشنز لکھیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو ان کا لنک مل جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ صادق پبلیکیشنز آپ کو لکھا اس ویب سائٹ پہ کلک کریں یا یہاں پہ جہاں پہ بھی کلک کریں تو آپ ان کی مین ویب سائٹ پہ کون جائیں گے تو یہاں پہ بالکل رائٹ کورنر میں آپ کو ایک اوپشن ملے گا جنریٹ پیپر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو مین اس پیج پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ جنریٹ کرنے والے جو پیپر ہیں وہاں پہ آپ لوگین یا سائن اپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ویسے بھی اوپن کر سکتے ہیں ڈائریکٹ سادک پبلکیشنز کی ویب سائٹ پہ نہ بھی جائیں تو میں آپ کو یہ یوئرل بتا دیتا ہوں یہ آپ یاد کر لیجئے گا لکھیں لے نوٹ کر لے سادک ڈیش پیپر ڈاٹ اپسولٹیک ڈاٹ پی ڈاولیو آپ اس پہ یہ لنک لکھ کے آپ اس کو انٹر کریں گے تب بھی آپ یہاں پہ پہن جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ ایک ہی پیج اوپن ہوا ہے یہ اس کا مین انٹر فیس ہے جہاں پہ آپ یہ کچھ لکھاوا دیکھ رہے ہیں پیپر جنریٹنگ سوفیر بائی سادک ابلکیشنز ٹھیک ہے جی تو اس میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ دو بٹن آپ کو ملیں گے لوگن اور ریجسٹر کا لوگن تو ظاہری بات ہے جب آپ اکاؤنٹ بنا چکے ہوں گے تب ہی کریں گے جب میں لوگن پہ کلک کیا تو یہ آپ کے پاس آپ سے اپنی ای میل اور آپ کا پاسورڈ پوچھے گا لیکن اگر آپ سائن اپ پہ یا ریجسٹر پہ کلک کرتے ہیں ریجسٹر پہ کلک کرتے ہیں کہ آپ کو بتاتا چلو کہ آپ یہاں پہ اپنا نیو اکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپنے سکول کا نیم دینا ہے اور پھر موبائل نمبر اپنا اور ای میل اور پاس کو کنفرم کرنا ہے اور اپنے جو پھر سکول کا ایڈریس آپ نے دینا ہے تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ لوگن نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ایڈبین کی جانب سے آپ کو اپروو نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اکاؤنٹ کو ایک اکاؤنٹ بنا کے دیکھ لیتے ہیں آسانی کے لیے میں یہاں پہ ایک سکول بنانے لگا ہوں ریجسٹر کرنے لگا ہوں جس کا میں نام رکھ رہا ہوں اپسول ٹیک سکول زہری بات ہے آپ اپنا بنائیں گے میں ڈیمو پرپس کے لیے ایک سکول یہاں پہ ریجسٹر کر رہا ہوں اور یہ میں نمبر دے دیتا ہوں 0305 743 4424 اور یہاں پہ کوئی میں اس وقت ای میل دینے لگا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں فیل وقت ڈمی ای میل دے دیتا ہوں اپ sol gmail gmail ڈاٹ کوم ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ رکھنا ہے تو میں یہ پاسورڈ یہاں پہ کچھ لگا لیتا ہوں آپ اپنی مرضی کا لگائیں اور یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا ایڈریس رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا اکاونٹ بن جائے گا لیکن یہ آپ دیکھیں اوپر آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ گیا کہ آپ کا اکاونٹ بن گیا ہے ایڈ بینویلsp 123 آرز پلیس ٹرائی اگین ٹرائی تو لوگ ایک آفٹر Tanpa ڈوٹی فورہ یہ نوٹیفکیشن مجھ سے ایک نوٹیفکیشن ایڈ بینویل پہ جائے گا جائے گا تو اس کو اس کو کیا ہے أپروو کر دیں گے اب بغیر اپروو کیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں لوگ ایکlan کروں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے لکھا یہ میری ایمیل تھی اور یہاں پہ میں اپنا پاسورٹ لگاتا ہوں جو میں نے لگایا ہوگا نہیں ہو رہا تو میں اس کو اپنے پاس سے میرے پاس ایڈوین کا اکاؤنٹ کھلا ہوگا ہے دوسرے کمپیوٹر میں تو میں اس کو وہاں سے اپروو کر دیتا ہوں ابھی تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں اب دیکھیں جی میں اس کو اپروو کر رہا ہوں یہ میں نے اپروو کر دیا اور اب میں اس کو دوبارہ سے اس کو میں لوگن کر کے چیک کرتا ہوں اب دیکھیں یہ اس کو لوگن ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اور یہ فورو کر پہ آگیا سوری یہ میں نے فورو کر پہ کلک کر دیا تو میں نے کر دیا تو میں اس کو دوبارہ سے کر لیتا ہوں اپسول ایڈ در ایڈ جی میل اور یہ لوگن اپسول ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کوم اور یہ میں نے پاسور ڈال دیا یہ لیں جی یہ آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا کہ جہاں پہ آپ کے پیپرز جہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جتنے آپ کے سکول میں بنائے ہوں گے جس اس اکاؤنٹ سے آپ جتنے بھی پیپرز جنریٹ کریں گے وہ یہاں پہ آ رہے ہوں گے تو اس پہ کلک کر کے بھی آپ اپنے پیپرز میں جا سکتے ہیں جو ریڈ کلر کا تھا تو ویسے بھی آل پیپرز بھی جا کے بھی آپ اس پہ اسی پیج کو اوپن کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک اوپشن آ رہا ہے جنریٹ پیپر کا یہ اوپر نیب بار میں بھی ہے اس پہ کلک کرنے یعنی اس گلو والے بٹن پہ کلک کرنے تو یہاں سے اپنے پیپر جنریٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی پروفائل میں آئیں رائٹ کورنر میں یہاں پہ جہاں پہ آپ کا نیم لکھا ہے سکول کا اور یہاں سے اپنی پروفائل جو اپنا لوگو ہے سکول کا وہ لگا لیں ٹھیک ہے جی تو میں یہاں پہ سکول کا لوگو اٹیچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے لوگو لگا دیا اور اپنی تصویر بھی لگا لیں آپ لگانا چاہیں تو تو یہاں پہ میں اپنی ایک تصویر بھی لگا لیتا ہوں یہ میں نے پروفائل اپ ڈیٹ کر دی اب دیکھئے گا کہ یہ یہ آپ کا لوگو آ گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کی پکچر آ گئی صحیح ہے یہ وہ لوگو ہے جو آپ کے پیپر پہ پرنٹ ہوگا تو یہ آپ کو لوگو اپنے سکول کا اوریجنل لگانا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اب جنریٹ پیپر میں جاتے ہیں یہاں پہ اب اس پیج کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے یہ مین موڈیول ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ایکزام کا نیم دینا ہے جو بھی آپ ایکزام لینا چاہتے ہیں فور ایکزامپل آپ دیسیمبر ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی ٹھیک ہے یا کوئی منتھلی یا کوئی ویکلسٹ ہے وہ آپ یہاں پہ نیم دیں اور پیپر کا ٹائم بتائیں کتنے گھنٹے کا ہے فور ایکزامپل میں ٹو آرز ففٹین مینرز کا پیپر لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور لونگ قویسٹنز اگر اس میں کوئی ہیں ان کی لائنز لکھ دیں دو دینی ہے بچوں کو تین دینی ہے اور ایکزامپل میں ٹھری ہی رہنے دیتا ہوں شورٹ کوئسٹنز کی وان لائن رہنے دیتا ہوں آگے یہ جو آ رہا ہے آپ کے سامنے چیک کریں کہ انسٹرکشنز آپ نے اردو میں لکھنی ہے یا انگلیش میں تو اگر آپ اس کو بلینک چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ آپ کے یہاں پہ لکھا ہو دیکھ رہا ہے پیپر انسٹرکشنز انویزیبل انپرنٹ ایف ایم پیٹی اگر آپ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں اس میں کچھ لکھتے نہیں ہیں تو یہ سیکشن نظر نہیں آئے گا انسٹرکشنز کا لیکن اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا فیل وقت میں اس کو بلینک چھوڑ رہا ہوں پھر آگے یہاں سے آپ نے سیریز سیلیکٹ کرنی ہے جس سیریز کا پیپر بنانا چاہ رہے ہیں میں یہاں پہ البومتاز کا کوئی بنا لیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے پھر آگے اور یہاں سے آپ نے پھر آگے کلاس سیلیکٹ کرنی ہے اور اگزامپل پریکٹ کا کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے آپ کے پاس ایک نیا آپشن آجے گا کہ آپ نے کس بک کا چپٹر بنا پیپر بنانا ہے تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کون سی کا ہم بنانا چاہ رہے ہیں فرض کریں ہم انگلیش کا ایک پیپر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایک اور انپوٹ آپ کے سامنے آجے گی کہ کس چپٹر کا آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کے چپٹر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس کو چینج کر کے دیکھیں میٹ کے اندر تو یہاں پہ میٹ کی چپٹر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جتنے بھی چپٹر کا آپ نے پیپر بنانا ہے تو یہاں سے آپ اس کو وہ چپٹر سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد یہ ایک ایمپورٹنٹ یہاں پہ ایک اور اوپشن ہے کہ آپ نے پیپر جنریٹ کیسے کرنا ہے دو طریقے ہیں جنریٹ آٹومیٹیکلی اور دوسرا ہے جنریٹ مینویلی ٹھیک ہے آٹومیٹیکلی کا مطلب ہے اس سسٹم آپ کو خود سے ہی جتنے بھی سسٹم میں کورسن پڑھیں ہیں انہی میں سے کوئی رینڈم اٹھا کے آپ کو دے دے گا اور مینویلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کورسن سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے میں اس وقت آٹومیٹیک پہ ہی بنا لیتا ہوں جب ہم نے یہ سیلیکٹ کیا تو آپ کے پاس یہ اوپشن آ گیا کہ ٹائپ سیلیکٹ کریں ان میں ایک طرح کئی کورسن ہوں گے امیج والے تو وہ میں نے سیلیکٹ کر لیے نو کورسن پڑھے ہوئے ہیں ان چیپٹرز میں میں کچھ اور چیپٹرز ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ چونکہ کلاس بھی پرپ ہے تو اس میں آلموسٹ امیج والے کورسن ہی ہوں گے اب دیکھیں یہ فورٹین ہو گیا اب ہی کے لیے میں اس کو چینج کر کے دوبارہ سے کوئی اور کلاس کر لیتا ہوں فور ایکزمپل آپ کو ثری کلاس میں نے کر لی تو آپ کو پھر سے بک سیلیکٹ کرنی پڑے گی میں میت ہی کر رہا ہوں اور آپ کو چیپٹر بتانے پڑیں گے کہ کون سا چیپٹر کون سی یہاں سے میں رینڈبلی کوئی سیلیکشن کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سیلیکٹ کر لی اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کے کوئسن ہے یہ ٹائپ آپ کو سیلیکٹ کرنی پڑے گی شورٹ کوئسن آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم میں ملٹیپل ایڈ کرنے لگوں یہ ایڈ کا بٹن ہے آپ کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ جہاں پہ یہ ایکشن لکھا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ایک اور لائن بن جائے گی تو ملٹیپل چوائس بھی ہم کچھ ڈال لیں گے اور ایک اور رو ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لکھ لیں گے فیل ان دا بلینک ٹھیک ہے جی وہ ہمارے پاس ٹوٹل چار کوسن پڑے ہوئے ہیں فیل ان دا بلینک والے اچھا اور ہم یہاں پہ کچھ ایمیج والے بھی لے لیتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹوٹل 11 ہے اچھا اب یہاں پہ آپ غور کیجئے گا کہ یہ بالکل رائٹ کورنر میں ایک ہمارے پاس بوکس ہے ٹوٹل مارکس کا وہ بالکل خالی آ رہا ہے لیکن اب یہاں پہ آپ نے دینا ہے کہ ہر کوسن کے کتنے مارکس ہوں گے تو شورٹ کوسن میں کہتا ہوں جی میں کہتا ہوں جی ٹو مارکس کا ہے اور ہم نے ٹوٹل فائیو دینے ہیں سکس دے لیتے ہیں اور اٹیمپٹ فائیو کرنے ہیں تو ٹوٹل دس نمبر ہو گئے ٹھیک ہے جی اور یہ اوپر بھی یہ آٹو کلکلیٹ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا باقی ملٹیپل چوائس ایک نمبر کی ہے اور ٹوٹل ہم نے تین دینے ہیں اور تین ہی اٹیمپٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اسی طرح آگے چلتے ہیں جی امیج ٹائپ والے ان کو کہہ دیتا ہوں جی تین نمبر کا کوئسن ہے ٹوٹل ہم نے آہ فائیو شو کرانے لیکن اٹیمپٹ بچہ تھری کرے گا تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پچیس نمبر کا یہ پیپر بن گیا آپ ان کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں فور انگزامپل میں اس کو فور کرتا ہوں تو مارکس ٹوٹی ایٹ ہو گیا یہ آپ کی مرضی ہے جس طرح مرضی سے آپ اس کو مینج کریں اب یہ ہمارے پاس پیپر جنریٹ کرنے کے لیے تیاری ہو چکی ہے آپ نے صرف جنریٹ کا بٹن کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ پیپر آ گیا ٹھیک ہے جی یہ پیپر آپ کے سامنے آ گیا اب دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ رکھا تھا یہ شوٹ کوئسنز ہمارے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس ملٹیپل چوائس آ رہے ہیں اور اور فل ان ڈا بلینک آ رہے ہیں اور ایمیج والے کوشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جس میں تصویر بچوں کو ہم دکھاتے ہیں تو اس میں ایک اور بات مزے کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کوشنز ہیں آپ ان کو رن ٹائم پہ چینج بھی کر سکتے ہیں فور اگزامپل یہ کوشن لکھا ہوا ہے آپ بس کبس سیونٹی فائیو کلومیٹرز آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے کمس لکھا ہوا ہو تو آپ اس کو رن ٹائم پہ یہاں پہ چینج کر لیں ٹھیک ہے اچھا اور اسی طرح یہاں پہ آپ نے کوئی اور ویلیو بھی دینی تھی تو وہ یہاں پہ آپ اس طرح کر کے کچھ بھی کوشن کو آپ رن ٹائم پہ چینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ ایک آپ کو رائٹ سائٹ پہ بٹن نظر آ رہا ہوگا شفل کا تو جتنے بھی یہ کوشن فائیو اٹھائے ہیں سسٹم سے اس میں اگر زیادہ پڑھے ہوئے ہوں گے تو یہ شفل کر کے کوئی اور لے آئے گا اب میں نے شفل کیا تو یہ دیکھیں کوشن جو ہیں وہ شفل ہو گئے ہیں یہ اس طرح بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ ایمیج والے پہلے کچھ اور آ رہے تھے اب کچھ اور آ رہے ہیں میں پھر اس کو دوبارہ سے شفل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ پھر سے دوبارہ سے اس کو چینج کرتا چلا جائے گا تو یہ اس میں ہے اور اس میں جو آخری بات ہے وہ ہے پرنٹ کی آپ پرنٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو پی ڈی ایف بنا کے دے دیں گا ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے اس کو پرنٹ لے لیں اور سیو کر سکتا ہے اور باقی سب سے اوپر آپ دیکھ لیں یہ آپ کا لوگو آ رہا ہے جو سکول کا آپ نے لگایا تھا ٹھیک ہے جی اور اسی طرح یہ آپ کے سکول کا نیم آ رہا ہے یہ بک کا نیم ہے اور جو جو چپٹر آپ نے سلیکٹ کیے ہیں جن میں سے چپٹر وہ بن رہا ہے پیپر بن رہا ہے وہ آ رہا ہے اسی طرح آپ نے جو ٹائم لکھا تھا وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ اپنا پیپر جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے شفل کیا تھا تو یہ چینج ہو گیا یہ تھا جی آپ کس طرح سے آپ اپنے پیپر بنا سکتے ہیں اور ان کو بعد میں بھی یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں جو آپ نے پیپر جنریٹ کیے میں ہوں گے یہ آپ کی لسٹ میں آ رہے ہوں گے آپ کبھی بھی اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور آپشن جو اس پہ جو اس پہ نظر آئے گی آپ کو موڈل پیپرز ہیں یہاں پہ جتنے بھی موڈل پیپر سادی پبلکیشنز کے جانب سے اپلوڈ کیے جائیں گے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے جس کلاس کے ہوں گے وہ آپ ان کو وہ بھی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی کوئیسٹن ہو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں آپ اپنا جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں دوسرے سکولز کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ ہے کہ آپ اس آفر میں اگر کوئی بگ دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ سکول ایڈوین کے ایڈمنسٹریٹر کے ثروح ہمیں اطلاع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں